اے سی آر اور پی آر دو منٹ میں کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یوزر نیم لکھنا ہے اس کے بعد پاسورڈ لکھنا جو آپ کا سسک ہے یعنی ایچ آر ایم ایس یا آپ نے ایسی ڈی ایچ آر ایم ایس کرنا ہے پھر اگر آپ نے دیکھنا سٹاف ہے ٹیچنگ ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا آئیکن آپن ہو جائے گا اچھا یہ بلر اس لیے کیا ہے کہ مطلب یہ چاند پرسنل انفرمیشن تھی اس لیے تو اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے لی یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پہلی ایسی آر جو لکھی ہیں وہ دیکھنی ہے تو اس کے لیے سکین ڈاکومنٹ پر جائیں گے تو اس طرح کہ آپ کے پاس باکس آجے گا پہلے دوزار یا بارہ سترہ کی ٹھارہ کی انیس کی اور بیس کی ایسی آر لکھی ہے اب ہم نے دوزار اکیس کی ایسی آر لکھنی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی ہیڈ ماسٹر یا ای ایو اگر آپ لوگوں کا چینج ہوا ہے مطلب ایک سال کے اندر دوزار اکیس کے ان لکھنا ہے اور اگر آپ کا ہیڈ ماسٹر سپوس چینج ہو جاتا تو آپ نے دو دفعہ اس ای سی آر کو لکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب ہر دفعہ سیم طریقہ کاروں کا میں ایک بتاؤں گا اور دوسرا آپ نے لکھنا ہے اچھا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ لکھنے کے لیے جو پروسیجر کو فالو کرنا نیچے آپ کو پی ای آر یا ای سی آر کا آپشن آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پی ای آر یا ای سی آر کے اوپر جو رینڈ میں نے کر دی ہے اس پ کلک کریں گے تو نیچے آ جائے گا اپلائی نو اپلائی نو پہ آپ لوگوں نے اس کو کلک کرنا ہے اپلائی نو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا آئیکن اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اوپر جو آپ کے پاس ایڈ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ ریڈ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب اس کو کلک کریں گے تو اس طرح کا فارم ہوگا اس میں چند چیزیں آپ کی پہلے ہی ہوں گی سیاں نائسی آپ کا ہوگا نیم ہوگ ڈیٹا برت ہوگی یہ بلک ہوگی اور ایڈو میسائلوں کا ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں بلک ہوں گی اچھا ویور تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ لوگوں کا سروس یہ ساری چیزیں جو میں نے بلر کی ہوئی ہیں یہ ساری بلک ہوں گی آپ کی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی ایسی آر کہاں سے کہاں تک فرض کریں آپ نے ون ون دوزار اکیس سے مطلب ایک ایک تاریخ یکم جنوری دوزار اکیس سے ایسی آر لکھنا سٹارٹ کرنی ہے اور اگر آپ کی دو ایوز آئے ہیں مطلب تین آئے ہیں ایون کے پہلا آپ نے نیور پھر اس کو بنا لیں گے ادروائز چینج نہیں ہوئے آپ کہہے کہ ایوز یا ڈہیڈ مانسٹر آیا تو آپ نے دسمبر دوزار اکیس اور اکتیس کا یہاں سے آپشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا اگر سپوز آپ کی ایوز کسی ڈیٹ کو آپ کو چینج ہو جاتے ہیں مطلب کسی بھی تحصیل کا تو دو دفعہ یا تین دفعہ تو آپ نے وہ اسی سیم پیریڈ کو آپ نے پہلے پیریڈ تینور کا پہلے ایو کی جو تینور ہوگا اس کو پھر دوسرے کا یا ہیڈ مانسٹر کا پھر اس کے بعد تیسرے جو ہیڈ مانسٹر ہے اس کا تینور کو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ اس طرح ایک کا لکھ کے آپ نے یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیل کرنی ہے دوسری دفعہ پھر آپ نے ڈیٹ چینج کرنی اچھا پوسٹ ہیلڈ آپ لوگ مطلب سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ڈیزینیشن لکھنا ہے مطلب آپ ای ایس ای ہیں پی ایس ٹی ہیں ایس ایس ٹی ہیں مطلب جو بھی آپ کا ڈیزینیشن ہے تو فرض کریں میرا ڈیزینیشن ہے اس میں پی ایس ٹی تو میں یہاں پہ لکھوں گا پی ایس ٹی اور اس کے بعد آپ نے سائنس اور آرٹس کا بریکٹ میں لکھ دینا ہے یا فورٹین آپ کا سکیل ہے تو فورٹین بھی لکھ سکتے ہیں کوالیفکیشن آپ لوگوں کی آٹومیٹک شو ہوگی اس کے بعد پرفیشنل ڈگری آپ لوگوں کی آٹومیٹک شو ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے مطلب اس طرح کا شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ نیچے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ٹریننگ ریسیو آپ نے یہ جو ٹریننگ ہے فرض کریں ایس این سی کی ابھی کی ہے اس کے بعد پیلی کیا یا انڈکشن کی ہے پچھلے پانچ سال کی پچھلے پانچ سال سے مراد یہ ایک ایک دوزار سترہ سے لے کے اب تک جتنی ٹریننگ کی ہے ان کا نام کیا ہوئی ڈینسٹیٹوٹ کا نام آپ کا اور آپ نے یہ بیچ کون سا ہے یہ بیچ کا میں آپ کو سائٹ پہ دے دیتا ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے ڈیٹ فرام سے لے کے کس ڈیٹ سے آپ نے کی ہے وہ اور فرام مطلب کہاں تک تین دین کی یہ تھی ٹھیک ہے اس کا بیچ اگر آپ لوگوں کو مسئلہ آ رہا تو یہ سامنے آپ شیڈیول دیکھ کے وہ آپ سائٹ پہ بلایا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں بریفلی ڈسکریپشن اچھا اسے اوپر یہ ایڈ مور کا اگر کوئی اور ٹریننگ ہے تو وہ آڈ کریں گے تو وہاں اور بھی آپ کے پاس ایڈ ہو جائیں گی اچھا یہ چند چیزیں میں نے بریفلی ڈیوٹیز ہیں آپ نے اس میں لکھ دینا ہے کہ پلاننگ ایڈ ایڈ ایپلیمنٹیشن افیکٹیو کلاس رومز اس میں آپ ان چھارج بتا دے کون کونسی کلاس کے ایس میں آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس کون کون تیزمہ داری انوائرمنٹ کی ہے کہ لین لیس کی ہے اس میں آپ کے پاس پری پرانٹیشن کی ہے اس کے پاس آپ کے پاس کریکولم کا کوئی ڈیزائن بناتے ہیں یا آپ کے پاس کائی ایڈمیشن کے چار ہے یا آپس اکٹس کے انچارج ہے کلاس کے اندر مطلب کوئی ایکسٹر ڈیوٹیز اور پلس کلاس 찍ارج ہر بندہ لکھے گئے اور اگر آپ کے تو آپ نے لکھنا ہے پیٹ جو بھی آپ کی کلاس کا teaching the period کلاس اس میں بتا دینا ہے math science جو بھی ہے اور آپ نے یہ ساری جو ہے یہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو effective کیا ہو سکتا ہے یا آپ promotion لکھ سکتے ہیں training لکھ سکتے ہیں میں نے چند چیزیں آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے the names the following makes more effective far pedagogical skills اگر لکھ لی جائے اس کے بعد strategy of problem solving کی اس کے بعد space of enrolled recorded of the students اور اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہ training کی اور promotions کی بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی جو teaching کو ہے وہ more effective بنا رہی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ check ہے وہ آپ نے لگانا ہے check لگا کے آپ نے اس کو save کر دینا اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک دفعہ آپ نے کام کرنا لیکن اگر آپ کے یہاں پہ head جو ہے وہ change ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو دو یا تین دفعہ جسے نہیں changing ہوگی اتنی بار آپ نے add کر کے اس کو جو ہے وہ submit کر دینا آپ نے ٹھیک ہے ایک دفعہ اچھی طرح سے read کر لیجئے اور یہ editable بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے جب save کر لیں گے تو آپ کی یہ acr ایک بار کی ہوگی اور اگر آپ کا کوئی changing نہیں ہوگی تو بس آپ کی acr submit ہوگی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہ from سے لے کے کہاں سے لے کے کہاں تک آپ نے جمع کروائی ہے آپ کا district کونس ہے آپ کا designation کونس ہے reporting officer ایو ہے ڈی ڈی ڈو پاور ٹھیک ہے اور status آپ کا کیا ہے reporting officer pending مطلب یہاں پہ جب reporting officer کے پاس جائے گی تو reporting officer اس کو یہ جو point ہوا یہاں پہ آپ کے پاس action وہ اپنا show کرے گی اور اس کے بعد show details reporting officer کے remarks یہاں پہ آپ کو آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد certificate of PR details اور اس کے بعد آگے details بھی آپ کے پاس آئے گی اس میں آپ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیسے اگر آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا بھی نہیں ہے تو فیچر میں آ جائے گی تو آپ آئیکن میں دیکھیں شو ڈیٹیلز میں آپ جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایڈٹ کا بھی آپشن آگیا ہے وہاں سے آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا